نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفی الفرقان الحمید اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَأَسْلِهُ بَيْنَ آخَوَائِكُمْ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ یاد رکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور ان کی اصلاح فرمایا کرو ان دو بھائیوں میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے محترم ناظرین میں نے آپ کے سامنے سورہِ حجرات میں سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے اب اس آیتِ قریبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً مومن آپس میں بھائی اب دیکھیں اللہ رب العزت نے دینِ اسلام کی نعمت دے کر ہمیں آپس میں اتنا جوڑ دیا ہے کہ اِخْوَةً کا لفظہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً بے شک مومن آپس میں بھائی ہے اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے بھائی چارہ بنا دیئے مجھے اس بات پہ مولانا زفر علی خان کا ایک شیر یاد آگیا اِخْوَةً اس کو کہتے ہیں چُبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے واللہ زفر علی خان نے کہا تھا کہ محبت اخوت مودت اسلامی بھائی چارہ تو یہ ہے کہ اگر کابل میں کسی مسلمان کو تقلیف پہنچتی ہے تو اس تقلیف کی بے تابیت پریشانی اور اس کی چُبھن ہندوستان کے ہر پیر و جوان میں آ جائے اس کی تقلیف کا احساس پیدا ہو جائے اب اللہ رب العزت نے فرمی وَأَسْلِهُ بَيْنَ آخَوَائِكُمْ میں نے تمہارے درمیان بھائی چارہ کیم کیا ہے اگر بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی بنیاد پر نائنصافی کی بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر طاقت کی نشے میں آ کر ایک دوسرے پر انسان ظلم کر بیٹھتا ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَ آخَوَائِكُمْ یہ فیلِ عمر کا سیگہ ہے فَحَرفِ تَفْصِیلِيہِ ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَ آخَوَائِكُمْ اپنے بھائیوں کے درمیان دونوں بھائیوں کے درمیان اسلاح کو اب یہاں پر کلابِ مجید سے فرقانِ حمید سے ہم پر ایک فرض آئید ہوتا ہے عمر کا سیگہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کا انصر پیدا کرو ان میں صلح کرا دو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اب جب اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام کی نعمت سے نواز کر دینِ اسلام کے فلوورز کو برادر ہڑ میں بھائی چارے میں پرو دیا ہے اب ہمیں حکم ہے فَأَسْلِهُ صُلح کراؤ بَيْنَ أَخَوَائِكُمْ اپنے بھائیوں کے درمیہ اور پھر آگے فرما دیا وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اب جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ وہ زاہید ہے وہ متقی ہے وہ ساجد ہے وہ عابد ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں لڑنے والوں کو وہ صلح نہ کروائے یہ ناممکن ہے مسلمان کے لیے پھر اللہ نے آگے فرما دیا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے فیلے مزارے کا سیگہ فیلے مجھول ہے جس کو ہم انگریزی میں پیسے وائز کہتے ہیں جس میں فائل نہیں پائے جاتا مفہول کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ شاید تم پر رحم کیا جائے رحم کرنے والی تو وہ ذات ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں جس کا تقویٰ اختیار کر رہے ہیں اب اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے من خاف من موسن جنفاً او اسماً فآسلہ بینہم فلا اسم علیہی ان اللہ غفور الرحیم سورہ بکرہ میں ہے جو شخص وسیعت کرنے والے کے ایک طرف مائل ہو جانے یا گناہ کی وسیعت کر دینے سے ڈرے اور اس میں اصلاحہ کرا دے تو اس پر گناہ نہیں ہے یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے محترم ناظرین اب صلح کی اہمیت دیکھیں کہ اگر صلح کرنے والا ایک طرف مائل ہو گیا ہے گناہ کی سائیڈ پہ تو آپ اس کی تصحیح کریں اصلاح کریں اگر آپ نے اس کی کریکشن کی ہے اصلاح کی ہے اصلاح اعوال کی ہے تو آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی اللہ بخشنے والے رحم اور اللہ کو پتا ہے اللہ انسانیت کی فطرت کو جانتا ہے اللہ کی ذات علیم بی ذات صدور ہے وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والی ہے اللہ واسیہ کرسی السماواتی والارض اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کی کرسی زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا علم ہے اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو جانتا ہے نیتوں کو جانتا ہے اگر آپ اصلاح کی گھر سے اس میں جو آپ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شریع بصیت ہے تو اس میں آپ اس کو شریعت کی راہ پر ڈال دیتے ہیں تو آپ پر کوئی قدغن نہیں کیونکہ آپ کی سوچ آپ کی فکر آخرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کو رازی رکھنے میں ہے تو محترم ناظرین ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ کی کرا دینے کا ثواب فرمایا نماز روزے سے بھی زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز روزے اور صدقہ و خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے صحبہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ارج کا ارج کیا یا رسول اللہ ضرور ارشار فرمایے آپ نے فرمایا اِسْ لَهُ زَاتِ الْبَعِينَ آپس میں صلح اور ملاب کرا دینا اب دیکھیں اللہ کے رسول نے نماز روزے اور صدقہ و خیرات سے زیادہ ثواب کہا ہے اب یہاں پہ بھلائی کس کی ہو رہی ہے بھلائی تو انسانیت کی ہو رہی ہے صلح تو انسانیت کی ہو رہی ہے نماز تو انسان اللہ کے لئے پڑھتا ہے اپنے فرض کو ادا کرنے کے لئے نماز روزہ اور صدقہ و خیرات سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا دو لوگوں میں دو پارٹیوں میں دو گروہوں میں صلح کرا دینا یہ بہترین ہے یہ اس کا ثواب ان سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشار فرمایا مخارق یہ حدیث ہے یعنی صلح کو صدقے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایک صدقہ ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان انصاف اور صلح کرا دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے آپ صدقے کے لئے مال و ذر کو استعمال کرتے ہیں اور یوٹیلائز کرتے ہیں تو صدقہ خیرات ہوتا ہے مال و ذر سے ہوتا ہے اشیاء سے ہوتا ہے تو آپ اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے دو گروہوں میں دو پارٹیوں میں دو آدمیوں میں صلح کرا دیا تو یہ تمہارے لئے صدقے کا ثواب ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول فرمایا افضل السادقاتی اصلاح ذات البین لوگوں میں صلح کرا دینا سب سے بڑا صدقہ ہے اب صرف صدقہ نہیں ہے سب سے بڑا صدقہ ہے جتنے بڑے آپ صدقات و خیرات کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سب سے افضل سب سے بڑا صدقہ جو ہے اصلاح ذات البین دو آدمیوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان دو پارٹیوں کے درمیان دو مختلف گروہوں کے درمیان میں صلح کرا دینا افضل السادقہ ہے پہلے اس نے پچھلی حدیث میں اس کو صدقے کا ثواب کا درجہ دیا اب اس حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا صدقہ دو پارٹیوں میں صلح کرا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مزید فرماتے ہیں تُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّمَا صَدَقَةٌ يُحِبُ اللَّهُ مَوزِعَهَ لوگوں میں صلح کرا دو لوگوں میں صلح کرا دینا ایسا صدقہ ہے جو خدا کو پسند ہے اب دیکھیں اب تیسے درجہ پہ یہ صدقہ آ گیا کہ اللہ کو بڑا پسند ہے اب میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں ہمارا دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کو جوڑا ہے آپ احادیث اٹھا لیں قرآن کے فرامین اٹھا لیں احادیث و قرآن سے انسانیت کو فیدہ ملتا ہے آپ کے حقوق و فرائض بن جاتے ہیں لیکن انسانیت اس سے مستفید ہوتی رہتی ہے اب بیشتر کے طور میں اسی حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں ہم اسلامی طور طریقے کو اپناتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے کہ شاید ہم پہ رحم کیا جائے صدقہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات البین کے دو گروہوں کے درمیان میں صلح کرا دینا ان تمام احادیث کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر جب ہم دونوں پارٹیوں میں صلح کراتے ہیں تو انسانیت کا فیدہ ہوتا ہے یا جہاں ہم دین کے احکامات قرآن کی شکل میں ہوں یا احادیث کی شکل میں ہوں ان پر جب ہم عامل ہوں گے ہم اپنا عملی مظہرہ کریں گے کردار ادا کریں گے تو ڈائریکٹ انسانیت کو فیدہ ہوں ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرہ وآتاہ بکل کلمت تکلم بہا اتکا راکبت جو لوگوں میں صلح کرا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو سوار دے گا اب دیکھیں جو شخص صلح تو لوگوں میں کرا رہا ہے اللہ چونکہ قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام سوارے گا جو دنیا کو سوار رہا ہے جو دنیا کی دشمنی کو دوستی میں نکھار رہا ہے بنا رہا ہے صدھار رہا ہے اللہ اس کے کام صدھارے گا وآتاہ بکل کلمت تکلم بہا اتکا راکبت اور ہر ہر کلمے کے بدلے میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا سواب اس کو عطا فرمائے گا اب آپ دیکھیں اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو آدمیوں کے درمیان صلح کرنا کہ ہر ہر اب جب جو بھی بات چیت ہوئی ہوگی یہ دونوں گروہوں کے درمیان فریقین کے درمیان اور یہ سالس نے کردار ادا کیا ہے سالسی میں جتنے الفاظ اس نے استعمال کیا ہر ہر کلمے کے بدلے میں اسے ایک آزاد غلام کرنے کا سواب ملتا ہے اب بے شمار اس نے بات چیت کی ہوگی بڑا وقت لیا ہوگا کبھی کبار تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں سالوں بھی لگ جاتے ہیں دو پارٹے کو آپس میں ملانے کی نہیں اب اندازہ دیکھئے ہمارے اسلام کی اران اور پرواز دیکھئے انسانیت کی مسیحائی دیکھئے کتنی مسیحائی کرتا ہے اسلام کہ جو شخص دو پارٹیوں میں دو گروہوں میں دو اشخاص میں صلاح کرائے گا اللہ اس کے کام سوارے گا اور اس کی بات چیت کے درمیان جتنے کلمے اس نے ادا کیے ہیں ہر ہر کلمے کے بدلے میں کہ آزاد غلام کو آزاد کرنے کا سواب ملے گا اور اس کے علاوہ تیسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اگلے گناہوں کو اللہ تعالی باقش دے گا میرے محترم ساتھیوں دوستوں ناظرین ماؤں اور بہنوں میں نے ٹوٹے پھٹے الفاظ میں اپنا مواقف صلاح پر کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں انسان سے مکمل تو کچھ کبھی بھی تکمیل نہیں ہو سکتی کبھی بھی بندہ مکمل بات یا حق ادا نہیں کر سکتا کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو سمجھاؤں اللہ رب العزت کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ دوسری قوموں سے بھی بوقت ازر سلح کرنے کا حکم ہے اور مختلف آیتوں میں حدیث و مسلح کی اہمیت و فضلت ثابت ہو گئی ہے اور یہ سلح مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت فرمادت اے محمد عربی اے رسول حاشمی اگر وہ سلح کی طرف جھکے تو آپ بھی سلح کے بازوں کو پھیلا دیجی یہ غیر مسلموں سے کافروں سے مشرقی نے مشرقی نے مکہ کے ساتھ بھی سلح اہود عبیاء کی ہے مدینہ کے یہودیوں سے بھی آپ نے سلح کی ہے کہ اگر وہ سلح کی طرف پلڑتے ہیں جھکتے ہیں مائل ہوتے ہیں آپ پہ اپنے باز ورکوز کی طرف جھکا دیجی یعنی آپ دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسند ہے یا داشتگرد مذہب ہے اب ہمارا تو منشور آپ پڑھیں نا کسی ایک بندے نے کوئی مسلمانی کا لبادہ ہوڑ کے شدت پسندی کر دی یا داشتگردی کر دی تو وہ اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر رہا آپ ہمارا منشور پڑھئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ کافر سلح کی طرف جھکتے ہیں تو آپ بھی اپنا اپنے بازووں کو پھیلا دیجی اب دیکھیں سلح صرف مسلمان کی مسلمان کے درمیان اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جس نے پوری انسانیت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اگر وہ جھکتے ہیں اگر وہ مائل ہوتے ہیں اگر وہ سلح کی بات کرتے ہیں بھی آپ بھی سلح کے لیے بازووں کو پھیلا دیں اسلام نے کبھی راستہ بند نہیں کیا اسلام نے کبھی بھی دوستی کے لیے اصلاحہ کے لیے محبت کے لیے کاروبار کے لیے دنیا داری کے لیے کبھی بھی دروازوں کو بند نہیں کیا یہ ہم ہیں یہ ہمارا ذاتی ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کے دروازے بند کر دیتے ہیں اسلام دروازہ کھولتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ سلح کی طرف آتے ہیں آپ بھی آئیں اب یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ سلح نہیں ہے آپ سلح ہدیبیہ آپ کے دیکھیں مقام پر یہ جو ہدیبیہ کی سلح ہوئے مشرقین مکہ کے ساتھ ہوئی تھی مدینہ میں آپ نے یہودیوں کے ساتھ سلح کی ہے تو آپ نے اسی طرح مختلف گورنری سے مختلف سٹیٹس سے بارشاہوں سے آپ نے سلح کی ہے خط لکھے ہیں تو میرے ساتھیوں میرے دوستوں محتم ناظرین ہمیں ہمیشہ جب ہم اسلام کو برنظر غائر برنظر امیق مطالعہ کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی کو انہی سانچوں میں ڈھلنے کی ہم کوشش کریں کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے تاکہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک مقصوص و محدود ہے فانی ہے چلی جائے گی ہمارا یہ عمل اخری زندگی کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا ہماری قبر آسان ہوگی ہماری آخرت آسان ہوگی ہمارا حساب کتاب آسان ہوگا ہمیں جنت کے راستے پر جانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر ہمارا دنیا میں عمل بہتر رہا تو اللہ بھی ہمارے لیے بہتری اور بھلائی کرے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین